شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملہ میں اس وقت جنگلی جانوروں کا دہشت فیلہ ہوا ہے کیونکہ اڑی قصبے میں پچھلے تین روز لگاتار تین بچوں کو ممکنہ طور پر آدم خورتینبے نے اپنا نوالہ بنا لیا ہے جس کے باعث اڑی سمیت پورے زلے میں خوف و حراس فیل گیا ہے منگل کی سب مقامی لوگوں کے مطابق جنگلی جانور برینٹ پونیار علاقے میں ایک بارہ سالہ لڑکی رتبہ منظور کو اٹھا کر جنگل لے گیا بچی کے چیخنے کی آواز سننے کے بعد مقامی لوگوں نے اس کا تاقب کیا اور کچھ گنٹو بعد ہی بچی کی لاش برامت ہوئی اس سے قبل سنوار کو بارہ سالہ کم عمر لڑکے کی لاش نزدیکی جنگل سے برامت ہوئی جہیت وار کو اپنے مویشی واپس لانے کے لیے گیا تھا جس کشناکت بارہ سالہ شاہد احمد گنائی ولد اب جبار گنائی ساکن ترکانجن کے طور پر ہوئی ہے جبکہ سننیچر کو چولان کل سی یاٹھی میں پندرہ سالہ آمیر احمد ولد منیر احمد کو اسی طرح تینوے نے اپنا نوالا بنایا منگل کے روز پیش آئے واقعے کے بعد مقامی لوگوں اور بچی کے لوائکین کی جانب سے پور زور احتجاج کیا گیا مقامی لوگوں نے وائل ڈائف ڈپارٹمنٹ پر الزام آئیت کیا کہ علاقے میں جہاں جنگلی جانور کھلے آم گھوم رہے ہیں تاہم محکمہ کی جانب سے کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی گئی محکمہ کی جانب سے آدم خورتینوے کو گولی مارنے کا حکم دیا گیا ڈی سی بارہ ملہ سہرش ازکر نے افسران کے ایک میٹنگ میں جنگلی جانور کو پکڑنے یا مارنے کا حکم دیا ایس جی ایم اوڑی ہروندر سنگھ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صبح اور شام کو باہر نہ جانے دیں وہیں اکلے کوئی کہیں بھی سفر نہ کرے انہوں نے کہا کہ آدم خور جانور کو پکڑنے کی کوشش کریں گے یا پھر مار دیں گے اس کے لئے پانچ ٹری میں بولیار بیج دی گئی ہیں میرے آپ سب سے یہی اپیل رہے گی کہ صبح اور شام کے ٹائم سپیشلی بچوں کو اکیلہ نہ چھوڑے باہر کوشش کریں گھر کے اندر رہیں اور اگر کہیں باہر جانا پڑے تو بچوں کو اکیلے نہ چاہنا دیں کوئی بڑا مرگ کوئی جائے ساتھ ہیں سپیشلی جو ایریا جنگلات کے آس پاس ہیں وہاں پہ ایک خاص خیال رکھیں سپیشلی ہمارا جو چھولا گاٹی ہے اور ہمارا بونیار کا علاقہ برنیٹ جہاں پہ یہ انسٹرینٹس ریپورٹ ہوئے آپ سب کو ایک میں ایشورنس دیتا ہوں کہ ایڈمنیسٹریشن اس میں لگی ہے وائیڈ لائیٹ سے ایک پرمیشن بھی آ گئی ہے کیونکہ وائیڈ لائیٹ ایکٹ ہے تو ایک پرمیشن ضروری تھی پرمیشن آ چکی ہے ہم نے ڈائریکشنز پیپاس کر دی ہیں یہ جو جانور ہیں جو مینیٹر بن چکے ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے پر اگر نہیں پکڑے جاتے ہیں تو ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی پرمیشن ہے دوسرے طرف سے بارہ ملہ کے چندوسہ اور ناروہ علاقوں میں بھی جنگلی جانوروں کے موجودگی کے ویڈیوز وائیڈ ہو رہے ہیں اس حوالے سے زلہ انتظامیہ نے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی ہے ایک ماہ وائیڈ لائی پروٹیکشن جمہوہ کشمیر کی طرفوں جنگلی جانوروں کے رہن آلی جگہ کے آسے پاسے رہن آلی عبادی آستے پیغام جنگلہ ماہ کھلا پھر انتظام تو پریز کرو چنگو یہی ہوئے گو کہ سارا گٹھا جائیں جنگلی جانور زیادہ لوگانا گٹھا دیکھ کے نیڑے نہیں آتا جنگلیا باڑی تے لنگنا وقت آتما سوٹی رکھنی ضروری ہے سویرے تے شام گے وقت جنگل کی طرف نہیں جانو کیونکہ اسے وقت ریشتے تیندوے گو آنو جانو ہوئے جنگلی جانوروں نے تک کہ شور نہیں کرنو تے نائی انہ کا پیچھا کرنے کی لوڑ ہے مال مویشی نہ چر نالی جگہ یا جنگل ماں کھڑتے وقت دو چار جنہ نا نال رکھیں جنگلی جانوراں ور عملہ کے وقت اپنے کول کائے شور کرنے آلی چیز رکھنی ضروری ہے اپنے کرانگے آسے پاسے روشنی کو اچھو خاصو انتظام کریں تیندوے ریچ یا جنگلی جانور نہ تک کہ ڈرن گی کائی لوڑنی نہ ہی شور کرنے گی لوڑ ہے اے جا کرن نال جنگلی جانور اپنے آپ نہ گہر محفوظ سمجھی عملہ کرن پر مجبور ہوندہ ہے اپنے کارانگے کول سڑی گلی میوہ جاتے کھان پین گی چیز گٹھی نہیں کرنی کیونکہ جانور ان گی لالچ ماں آکے تھارے واسطے خطروں بن سکے ادایت پر عمل کریں تے اپنے جان تے مالگی بھی حفاظت کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو سٹوڑی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں بیور ریپورٹ نو کے کلم